السلام علیکم سٹوڈنٹس خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ سب طلبہ طالبات خیالیت سے ہوں گے آج ہم نے نظم حمد کے اشار کی تشریح کرنی ہے سب سے پہلے ہم حوالہ مطلب لکھتے ہیں جس میں ہم شاعر کا نام اور نظم کا عنوان لکھتے ہیں شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹی اور نظم کا عنوان ہے حمد شیئر نمبر ایک جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر اس میں ہے خوش نمائی خوش نمائی یعنی خوبصورتی تشریح اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا اور جہان کی ہر چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے اس نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ ہر طرح سے خوبصورت دکھائی دیتی ہے اس میں ایک حسن ہے اسے حسن کی وجہ سے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی دکھائی دیتی ہے اور اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی ہی اس دنیا کا خالق و مالک ہے اللہ تعالی نے اس کائنات میں وجود ہر چیز کو تخلیق کیا ہے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کو اس قدر خوبصورتی سے بنایا ہے کہ انسان دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے حیران رہ جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کائنات میں ایک حسن پیدا کیا ہے جس کے ورہ سے یہ دنیا یہ جہان اور اس میں موجود ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے اور اللہ تعالی کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے شیر نمبر دو کیا خوب ہے رنگ دھنگ سب کا چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء دھنگ یعنی انداز اشیاء چیزیں تشریح اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں ان سب کا بنانے والا اللہ تعالی ہے ہر چیز کی شکل اور خوبیاں جدا جدا ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے چھوٹی بڑی جو بھی چیز بنائی ہے اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے ہر چیز کی شکل اور صورت بہت اندہ ہے جو بھی اللہ تعالی کی بنائی چیزوں کو دیکھتا ہے وہ ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا یعنی اللہ تعالی نے اس کائنات میں موجود جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں لیکن سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اللہ تعالی نے ان کو شکل اور صورت کے لحاظ سے تو الگ لگ بنایا ہے لیکن ان کی خوبیاں اس قدر ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا شیر نمبر تین ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی ادا یعنی حرکت علیف کے اوپر زبر ہے ہے کے نیچے زیر نہیں بلکہ علیف کے اوپر زبر ہے تو یہ لفظ بنا ادا تشریح اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو ابھی چیز بنائی ہے اس کو ایک انوکھے اور عجیب انداز میں پیدا کیا ہے اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور رکھی ہے اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالی کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے یعنی اللہ تعالی نے اس کائنات کو جب تخلی کیا اور اس میں موجود تمام چیزوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے ان کی تخلیق کے پیچھے کوئی مقصد چھپا کے رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بینہ مقصد کے پیدا نہیں کیا بے فائدہ پیدا نہیں کیا بلکہ اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسلحت اور مقصد ضرور ہے جی سٹوڈنٹس تو یہ تھا ہمارا آج کا کام آپ نے ان اشار کا مطالعہ کرنا ہے تشریح کو اپنی کافیس پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اگلے ویڈیو میں ہم باقی اشار کی تشریح کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ